بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سیمسٹر کی سبجک ڈیولپمنٹل سائیکولوجی پر رہے ہیں ڈیولپمنٹل سائیکولوجی میں ہم نے یونٹ ون انٹرکشن ٹو سائیکولوجی یونٹ ٹو انٹرکشن ٹو ڈیولپمنٹل سائیکولوجی یونٹ ٹین میموری یونٹ تھرٹین موٹیویشن ہم نے پڑھ لیے جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور ان کا لینک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈیسکرپشن کے انڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے یہ یونٹ نمبر 11 پہ ہے یونٹ نمبر 11 لرننگ ہے اس کے اندر لرننگ کا یہ جو یونٹ ہے اس کے اندر مختلف قسم کے لرننگ تھیوریز ہے جو کہ پہلے ہی ہم جب انٹرکشن ٹو سائیکولوجی اور انٹرکشن ٹو ڈیولپمنٹل سائیکولوجی پڑھ رہے تھے تو یہ تھیوریز ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم ان کے ڈیٹیل پہ اتنا نہیں جائیں گے اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو آپ جو ہے وہ پچھلے ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ اوپن کر کے وہاں سے ڈیٹیل میں اسٹری کر سکتے ہو اس میں بھی ہم ان کو جو ہے کچھ ایکسپلینیشن ان کی کریں گے تو اسٹریڈنس ویڈیو لیکچرز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشرفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچرز کو لائک ضرور کریں تو اسٹریڈنس اوبجیکٹیو کیا ہے اس یونٹ کے اس میں ہم جو ہے یہ یونٹ جب پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ آپ لوگ لرننگ کو ڈیفائن کر پائیں گے اس کے جو لرننگ پروسس ہے وہ آپ جان پائیں گے مختلف قسم کے جو ڈیفینیشنز ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی آپ کلاسیکل کنڈیشننگ ڈسکرائب کر پائیں گے آپ کلاسیکل کنڈیشنگ ڈسکرائب کر پائیں گے جو کہ ہم پچھلی ویڈیو لیکچرز میں بھی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے یا جو بھی ہے اپران کنڈیشننگ کلاسیکل جو بھی کنڈیشننگ ہے اس کی ڈیلی لائف میں کس طرح اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ ڈیمنسٹریٹ کر سکیں گے اب ڈیفینیشنز ہیں کہ لرننگ کیا ہے تو لرننگ is a change in behavior as a result of experience or practice لرننگ کیا ہے لرننگ behavior میں changes کو کہتے ہیں اور وہ changes کس طریقے سے آتے ہیں کسی experience کے result میں یا کسی practice کے result میں جو changes ہمارے behavior میں آتے ہیں تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں یا پھر learning is the acquisition of knowledge جو knowledge کی حصول ہوتی ہے acquisition means کے حصول تو knowledge کے حصول کو ہم learning کہتے ہیں learning is knowledge gained through study learning وہ knowledge ہے جسے ہم study کے through gain کرتے ہیں learning is to gain knowledge of our skill in something through study teaching instruction our experience study کی through teaching کی through یا پھر جو ہے کسی instruction کسی experience کے through ہم جو skills اپناتے ہیں جو knowledge gain کرتے ہیں جو skills سیکھتے ہیں ان سب کو ہم learning کہتے ہیں learning is the process of gaining knowledge یعنی learning ایک ایسی process ہے جس کے through ہم knowledge کو gain کرتے ہیں learning is a process by which behavior is changed shaped and controlled learning ایک ایسی process ہے جس کی وجہ سے ہمارا behavior change ہوتا ہے وہ shape لیتا ہے وہ control میں رہتا ہے یعنی learning جو ہے وہ behavior کو شکل دیتی ہے جس طریقے سے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں تو اس طریقے کا ہمارا behavior بن جاتا ہے the individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources مختلف قسم کے sources سے ہمارے جو بھی experiences ہوتے ہیں تو وہی experience ہمیں knowledge جو ہے وہ understand کرواتی ہے ہمارے ذہن میں کوئی process جو ہے وہ construct ہوتی ہے experiences کے through وہ جس چاہے وہ جس قسم کے بھی experiences ہو theory کیا ہوتی ہے a set of statement or principles develop to explain a group of facts or phenomena ہمارے ساتھ مختلف قسم کے set of statement لکھا ہے set of statement means کہ ایک مجموعہ ہوتی ہے بیانات کی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ ہوتی ہے اصولوں کی جو کہ کوئی جو ہے کوئی فیکٹ یا کوئی phenomena یعنی کوئی حقیقت کو بیان کر رہا ہو یا کسی جو ہے عمل کے بارے میں بتا رہا ہو تو اس کو ہم theory کہتے ہیں یعنی set of بیانات یا set of اصول ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کسی phenomena کے بارے میں بتاتے ہیں کسی process کے بارے میں کسی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں اس کو ہم theory کہتے ہیں most theories that are accepted by scientists have been repeatedly tested by experiment and can be used to make prediction about natural phenomena بہت سارے جو theories ہوتے ہیں زیادہ تر جو theories ہوتے ہیں جن کو scientists نے accept کیا ہوا ہے تو ان پہ انہوں نے repeatedly بار بار experiment کیا ہوا ہے اور experiment کے بعد انہوں نے can be used to make prediction about natural phenomena اور اس کے بعد ان theories جو ہے ان کو use کیا جاتا ہے کہ کسی natural phenomena کے بارے میں کسی natural عمل کے بارے میں پیشنگوی ان theories کے ثروح کیا جائے لیکن پہلے کیا کیا جاتا ہے ان کو repeatedly test کیا جاتا ہے ان پہ experiment کیا جاتا ہے for example living cells are made of cell cell theory cell theory کیا کہتی ہے کہ جو living things ہیں وہ کس سے بنے ہوتے ہیں cells سے بنے ہوتے ہیں تو living things cells سے بنے ہوتے ہیں یہ ایک cell theory ہے تو اس پہ بہت سارے experiment کیے گئے کہ تمام living organism جو ہے ان میں cells ہے what is learning learning is a process learning is a product learning ہمارے ساتھ process بھی ہے اور learning سے ہمیں product بھی ملتی ہے یعنی learning کو ہم product بھی کہہ سکتے ہے کہ ہمارے experience وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں ہم کوئی چیز learn کرتے ہیں ہماری behavior بن جاتی ہے تو as a product بھی لرننگ کو کہہ سکتے ہیں اور process بھی کہہ سکتے ہیں اب کس طرح سے تو process of learning learning ایک process ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہے کہ یہ process ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہے جو دوسرے processes میں ہوتی ہیں کس طرح learning involved the individuals learning میں individual کا brain اس body involved involved ہوتا ہے جیسے دوسرے processes میں involved ہوتا ہے تو اس learning میں بھی brain اور body جو ہے اس کی involved ہوتی ہے اب brain کی طرح involved ہوتی ہے تو cognitively کام کرتی ہے body ہوتی ہے تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہے کانوں سے سنتے ہے ہاتھوں سے اس کو ٹچ کرتے ہے کسی ہمارا society جو ہے وہ ہو گیا تو یہ سب بھی learning میں involved ہے ہم گروپ سے organization سے community سے ہمارے society سے کچھ نہ کچھ learn کرتے رہتے ہیں تو learning میں یہ سب چیزیں یہ بھی involve learning take place somewhere learning جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے فیزیکل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ ٹولز کے ساتھ ہوتا ہے تو فار ایک جامپل ہم لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہے یا موبائل کو یوز کرتے ہے انٹرنیٹ کو لان کرنے ہم ساری چیزیں لرن کر لیں اس کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہے کہ لرننگ جو ہے یہ ایک بقاعدہ پروسس کے ثرو ہوتا ہے اب لرننگ جو اس سے پروڈکٹ کیا ملتی ہے لرننگ کو پروڈکٹ ہم کس دیس پہ کہتے ہے لرننگ ہماری ذہن میں آئیڈیاز ہمارے ذہن میں کنسپٹ بنتے ہیں جب وہ ہمارے ذہن میں آئیڈیاز اور کنسپٹ بنتی ہے تو ان آئیڈیاز اور کنسپٹ کے بیس پہ ہمارے بیہیویئر ہمارے اسکلز بنتے ہیں یعنی ہم لرننگ کے تھرہو جو آئیڈیاز لیتے ہیں نا تو طریقے سے بنتے ہیں اگر ہم نے لرننگ میں کوئی آئیڈیا لیا ہوا ہے کوئی کنسپٹ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے تو اسی کے ریزلٹ میں ہمارے ایٹیٹیوڈ ہوں گے ہمارے فیلنگ ہمارے ایموشن جو ہیں ان کنسپٹ کے بیس پہ ہوں گے اور ہمارے ویلیوز ہوتا ہے کہ اس کے بیرنس بڑوں کی عزت کرتے ہیں جب کوئی کام کرتے تو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس طرح وہ دیکھتا آتا ہے تو اب اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا یہ کنسپٹ بن جاتی ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور وہ جو بھی لائف میں اولڈ پیپل دیکھے گا تو ان کے لئے اسی طرح کا عزت والا ایٹیٹیوڈ اور پیار اور محبت والا ویلیو جو ہے وہ شو کرے گا تو اسی لئے کہتا ہے کہ لرننگ سے پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے ٹائپس آف لرننگ اب لرننگ کے ٹو اس میں تو میرے لوگوں کو بتایا تھا کہ اسی 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 کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے وہ جو دوگی تھا دوگی کے لئے پیولو جب ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا تو وہ فوڈ اور بیل کو کنیکٹ کر رہا تھا فوڈ اور بیل دونوں اسی 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 بیل بجا رہا تھا اور ساتھ میں فوڈ دے رہا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا اسٹیمولیس جو ہے ان کو کنیکٹ کر رہا تھا تو جہاں پہ اسٹیمولیس کے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے لرننگ کے لئے تو اس کو کہتے ہے کہ یہ اسی 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 اسٹیمولیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لرننگ کرنے کے لئے تو اس کو نان اسی اسی لرننگ کہتے ہے فار ایز دوگی جو ہے صرف فوڈ کو دیکھتا تھا فوڈ کے لئے فوڈ کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے صرف فوڈ کو اس نے دیکھا تو اس کا سلائیویشن ہوتی تھی تو یہ نان اسسوسییٹیو لرننگ تھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسٹیمولیس اٹیج نہیں تھا وہ صرف اس اسٹیمولیس کو دیکھ اس کے لئے سلائیویشن کر رہا تھا لیکن جو بعد میں اس کو فوڈ کے ساتھ بیل دکھائے گیا تو پھر اس پہ بھی سیکھ گیا بھی سلائیویٹ کرتا ہے تو یہ اسسوسییٹیو لرننگ ہے اس کو دو اسٹیمولیس کو ایک دوسرے کے ساتھ اسسوسییٹ کر سکھایا گیا تھا لیکن اسسوسییٹیو لرننگ میں کیا ہوتا ہے یعنی اس میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ دو جو سٹیمولی ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں اسسوسییٹ کیا جاتا ہے ان کو اسسوسییشن جب کی جاتی ہے تو پھر اس اسٹیمولیس سے ایک بندہ جو لرننگ کر لیتا ہے جس طرح سے یہ دوگی جب بیل کو اسسوسییٹ کیا گیا فوڈ کے ساتھ تو اس پہ اس نے لرننگ کیا اور پھر بیل کے لیے بھی سلائیویٹ کر رہا تھا تو یہاں پہ برکٹ میں لکھا گیا ہے کہ کلاسیکل لرننگ اور جو آپرین لرننگ ہے اس کی ایک ایک لرننگ یہی میں نے آپ لوگوں کو ڈوگی کا ایک ایک جب اور بیل کو اسی سی کیا گیا تو اس پہ سیکھ جاتا ہے اور آپ اپرین کا یہ ہے کہ اپرین پہ ریوارڈ کی بات تھی جب ہم کوئی بیہیویر چاہتے ہے تو گین کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہے ہم یا ریوارڈ دیتے ہے یا ہم پنشمنٹ دیتے ہے یا ہم رینفورسمنٹ کرتے ہے یا پنشمنٹ کرتے ہے اس کو ریوارڈ دیتے ہے یا اس کوئی سزا دیتے ہے تو اس کے ریزلٹ میں بیہیویر جو چاہتے ہے گین کر لیتا ہے تو اس میں بھی اسیسییشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ریوارڈ یا پنشمنٹ اس کو اسیسیییٹ کرتے ہے ایک اسٹیمولس کے ساتھ ایک بیہیویر کے ساتھ تو اس کے اسیسییشن کی وجہ سے وہ بیہیویر اسٹیمولس وہ لرن کر لیتا ہے بیسک لرننگ سٹائلز کون کون سے ہیں تو یہاں پہ جو فیملنگ ہے فیملنگ کا ایک موڈل تھا جسے وارک موڈل ٹائپ آف لرنرز جو ہے ان کو بیان کیا گیا تھا کہ اس ورڈ میں موجود ہوتے ہیں وہ کون کون سے ویجویل لرنرز آرڈیٹری لرنرز ریڈنگ لرنرز اور کائن ایس تھیک لرنرز یہ چار قسم کے لرنرز موجود ہوتے ہیں یہ چار قسم کے لرننگ سٹائل ورڈ میں موجود ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کا بہت سارے ان ایس ہوں گے جن کا ویجویل لرننگ ہوگا بہت سارے ایسے ہوں گے جو آرڈیٹری لرنرز ہوں گے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ ریڈنگ لرنرز ہوں گے اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ کائن ایس ہوں گے اب یہاں پہ ویجویل میں کیا لکھا گیا ہے کہ لرننگ تھرو واشنگ اوبزورونگ یعنی وہ لوگ جو کسی چیز کو واش کرتے ہے تو وہ سیکھتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی لیکچر کو سن کے اس طرح سن نے سے سمجھ جاتے ہیں لرنڈ کر لیتے ہیں اور بعض جو ریڈنگ لرنر ہوتے ریڈنگ لرنر ریڈنگ تھرو ریڈنگ وہ کیا کرتے ہے ریڈنگ کیے تھرو جب کسی چیز کو ریڈ کرتے ہے تو اس سے سیکھتے ہیں بعض کائنی ایستھیٹک ہوتے ہیں جب کسی چیز چیز کرتے جب وہ ٹیکنیک کو پریکٹس کرتے ہیں تب جا کے سیکھتے ہیں اگر ریڈنگ لرنر ہوتا تو وہ اگر ایک تھیوری پڑھتا کہ کس طریقے سے بلڈ ٹیکنگ کی جاتی ہے تو وہ اس پہ سمجھ جاتا لیکن یہ جو کائنی سیٹک لرنر ہیں یہ صرف ریڈنگ کرنے پہ نہیں سمجھتے یہ جب جا کے پریکٹکلی بلڈ ٹیکنگ کر دیکھ لے بلڈ ڈراغ کر لے تب یہ جا کے سیکھتے ہیں لرننگ تھیوریز کون کون سی ہے بیہیوریزم جو سٹیمولیس ریسپونس کے بارے میں اس پہ فوکس کیا گیا ہے کون نولیج کی فلو ہوتی جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے اس میں انہیریٹن پہ فوکس کیا گیا ہے تو اس میں جو ملٹیپل انہیریٹن انٹیلیجنس ہے یہ اب تک ہم نے نہیں ڈسکس کیا ہوا ہے اس سے آگے جو بیہیوریزم کونیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم ہے یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اگر اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو یہ چیز میں ڈیٹیل سے نہیں بتاتی ہو تو آپ پچھلے والے ویڈیو لیکچر نکال کے وہاں پہ ان کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک گھنٹے کچھ سمٹنگ فیپٹی منٹس اور ون ہاور اس طرح کی ویڈیو ان پہ بنے ہوئے ہیں یونیٹ ون میں تو یہ بیہیوریزم کیا ہے تو بیہیوریزم کے بارے میں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیہیوریزم is a school of psychology بیہیوریزم جو ہے وہ psychology کی ایک school ہے جیسے humanism psychology کی ایک school ہے جیسے psychology کی ایک school ہے تو اسی طرح بیہیوریزم بی psychology کی ایک school ہے focus on observable behavior یہاں پہ کیا ہوتا ہے focus جو ہے وہ observable behavior پہ ہوتا ہے مطلب کہ جو behavior ہم باہر سے میئر کر سکتے ہیں ہم باہر سے behavior دیکھتے ہیں لوگوں میں تو ان پہ focus کیا گیا ہے اس میں اس چیز سے فوکس نہیں کیا گیا کہ mind کس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ باہر سے کون سے ایسے ایکشن کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے behavior change ہوتے ہیں تو لکھا ہے what one can do externally to bring about behavior changes کس طریقے سے ایک بندہ externally ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے behavior میں changes آ جائے it does not explain how the mind work اس میں یہ explain نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے mind کام کرتا ہے confine to observable and measurable behavior یہ محدود ہے کہ اس میں صرف behavior observe اور behavior کو mayor کرتے ہیں باہر سے observable measurable behavior ہوتا ہے اس اپنی یاد رکھنی ہے اب اس میں جو conditioning ہے اس کی koncept ہے کنڈیشننگ دو قسم کی تھی ایک classical conditioning تھی اور دوسرا جو operant conditioning تھی classical conditioning جو ہے وہ اس پہ Pavlo اور western نے کام کیا ہوا تھا اور operant conditioning پہ scanner نے کام کیا تھا جو بی f scanner ہے اب پیولو اور کلاسیکل کنڈیشنگ کی بات آگئی جو پیولو جو پیولو تھے موردرن لرننگ تھی کی تو وہ کس کو مانا جاتا ہے پیولو کو مانا جاتا ہے جس کی پیدائش 1849 میں ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 1936 میں ہوئی تھی پیولو was بارن ریازن روشیا دسان آف ایک گاؤن ہے روشیا کا وہاں پہ پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک پیور پادری تھا اس کا بیٹا تھا ان 1904 پیولو سیسٹم پہ کام کرتا تھا ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا یہ آپ ہمسے کیوز کے لیے یاد رکھیں ویچ وین پیولو was 50 year old وین ہی بیگن ہیز فیمس ورک آن کنڈیشن ریفلیکس تو یہ پیولو جو ہے 50 years کا تھا جب انہوں نے اپنے فیمس ورک جسے ہم کنڈیشن ریفلیکس کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس پہ انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا جو کہ ان کا ایک فیمس ورک تھا کنڈیشن ریفلیکس کسی کہتے ہے کہ ہم کوئی کنڈیشن جو پروڈیوز کرتے ہے کسی انیومل کے لئے اور پھر وہ اسی کنڈیشن کو ریسپونس کرتا ہے تو اس کو کہتے ہے کنڈیشن ریفلیکس جیسا کتے کو بل دکھایا گیا تھا بل پہ اسے کنڈیشن کنڈیشن ریفلیکس تھا اس دوگی کا کنڈیشن اسٹیمولس پہ اس نے سیلائیویشن کیا اور کنڈیشن اسٹیمولس یہ جو بل تھی اس کے لئے یہ تھی ایکارڈن ٹو پیولو بیہیویر کین بی چینج تو کنڈیشن وی ایکسٹرنل انوارمنٹل کنڈیشن آر اسٹیمول آئی پیولو کے مطابق پیولو کا کہنا تھا کہ بیہیویر کو چینج کیا جا سکتا ہے ایکسٹرنل یعنی کنڈیشن کے ایکسٹرنل یا انوارمنٹل کنڈیشن جو ہوتے ہیں انوارمنٹل جو اسٹیمولائی ہوتے ہیں ان میں چینجز لاکے ان میں ایڈیشن کر کے ہم جو بندے کا بیہیویر ہوتا وہ چینج کر سکتے ہے یہ کہنا تھا پیولو کا یہ جو ان کی نیو انٹریس تھی کہ بیہیویر چینج کیا جا سکتا ہے کنڈیشن کے طرح تو یہ کیوں آگیا تھا کہ ایک دوگ کی جو سلائیویشن کی نیچر ہے اس کی دسکوری ہوئی تھی تو اس کے بعد اس چیز پہ انٹریس دینے لگے کہ بیہیویر کو چینج کیا جا سکتا ہے کنڈیشن کے درو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کنڈیشن پروسس اس پہ اسٹری کرنا سٹارٹ کیا کلاسیکل کنڈیشن پیراڈیگم اب یہ کلاسیکل کنڈیشن کا ایک مثال ہے پیراڈیگم کا مطلب لکھا ہے ایکسپیرمنٹ آن ڈاک ویت لائٹ پہ کیا کیا گیا لائٹ کے ایکسپیرمنٹ کی گئی تو یہ لائٹ کے ایکسپیرمنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس میں سوچ جاؤں گے نا کہ دل کی ایکسپیرمنٹ کی گئی تو لائٹ کی بات کی آ رہی ہے تو میں کنڈیشنڈ اسٹیمولیس ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولیس یہ ایک نیشریل پروسس ہوتی ہے فار ایکسپیرمنٹ پہ جو ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا وہاں پہ جو لوگی ہے وہ فوڈ پہ جب لوگی کو فوڈ دیا جاتا تھا تو لوگی اس فوڈ پہ سلائیویٹ کرتا تھا تو ہی انکنڈیشنڈ یہ انکنڈیشنڈ سلائیویٹ بھی اور انکنڈیشن ریفلی vole بھی فوڈ ہی نیشریل پروسس ہے فوڈ کو دیکھ دوگی کو سلائیویشن ہوتی ہے فوڈ انکنڈیشن سٹیمولیس ہو گیا اور جو سلائیویشن ہے فوڈ کو دیکھ کے جو سلائیویشن ہے وہ انکنڈیشن ریفلیکس یا انکنڈیشن ریسپونس ہو گئی اب یہاں پہ کنڈیشن اسٹیمولیس یا کنڈیشن ریفلیکس کی بات آ گئی تو کنڈیشن اسٹیمولیس ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بیل ہے کہ کیا کیا گیا فوڈ کے ساتھ ساتھ بیل بھی بجائی گئی بار بار بیل بجائی گئی بیل بجائی گئی اور فوڈ دیا گیا پھر ایک بار فوڈ کو چھپایا گیا اور بل بجائی گئی فوڈ چھپایا گیا اور بل بجائی گئی تو پھر ڈوگی اس نے سلائیویٹ کیا اس نے سلائیوہ کی پروڈکشن کر لی تو یہ اب جو بل پر سلائیوہ کی پروڈکشن تھی بل پر سلائیوہ کی پروڈکشن تھی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کنڈیشن ریفلیکس ہے مطلب کہ ڈوگ کے بیہیوئیر کو چینج کیا گیا کس طرح بیہیوئر کو چینج کیا گیا اسے بار بار جو ہے فوڈ کے ساتھ بل دکھائے گیا فوڈ کے ساتھ بل جو ہے بجائے گیا تو وہ اس پہ بیادی ہو گیا اور جب فوڈ چپا کے بل بجائے گیا تو اس نے اس کے لئے بھی سلائیوہ پروڈیوس کیا جسے ہم کنڈیشن ریفلیکس کہتے ہیں اور یہ جو بل کا اسٹیمولس ہے اس کو ہم کنڈیشن اسٹیمولس کہتے ہیں تو انکنڈیشن ریفلیکس اور کنڈیشن ریفلیکس دونوں سیم ہوتے ہیں دونوں سلائیوہ ہے لیکن انکنڈیشن اسٹیمولس اور کنڈیشن اسٹیمولس چینج ہے انکنڈیشن اسٹیمولس فوڈ ہے اور کنڈیشن اسٹیمولس جو ہے وہ بل ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے آپ سے ہم سیکیوز بن سکتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوڈ جو ہے جو نیچرل چیز ہے وہ انکنڈیشن اسٹیمولس ہے ڈاگ کے لیے یا پھر امسی کیوز بن سکتی ہے کہ which of the following is condition stimulus for the dog تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ condition stimulus جو ہے وہ بیل ہے یا پھر یہ امسی کیوز بن سکتی ہے کہ which of the following is unconditioned reflex for the unconditioned reflex for the dog تو اس میں فوڈ ہوگا بیل ہوگا اور سلائیوہ ہوگا تو آپ نے سلائیوہ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹس اب اس کے بات ہے extension تو یہ extension کیا ہے extension کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ gradually جو ہے ابھی آپ جو ہے فوڈ دے رہے ہو لوگی کو فوڈ کے ساتھ بیل بجا رہے ہو تو لوگی اس پہ عادی ہو گیا ہے ابھی آپ فوڈ چپا دیتے ہو بیل بجا دیتے ہو تو لوگی جو ہے وہ سلائیویٹ کرنے لگتا ہے اگر آپ بار بار بیل بجاؤگے اور فوڈ نہیں دوگے بیل بجاؤگے فوڈ نہیں دوگے تو لوگی اس پہ عادی ہو جائے گا کہ بیل بج رہا ہے فوڈ نہیں مل رہا تو وہ ایک دو تین چار پانچ دن تک بیل بجاؤگے اور فوڈ نہ دوگے تو وہ سلائیویٹ کرے گا لیکن پانچ دنوں کے بعد یعنی gradually وہ سلائیویٹ کرنا چھوڑ رہے گا کیونکہ وہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ ابھی تو بیل ہے تو فوڈ نہیں ہے تو میں کیوں سلائیویٹ کروں تو وہ سلائیویٹ نہیں کرے گا اس کو کہتے ہیں extension اب spontaneous recovery کی بات آگئی لیکن جب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ڈوگی کو صرف بیل دکھایا اور فوڈ اس کو نہیں دیا صرف بیل اس کو دکھائی فوڈ اس کو نہیں دیا تو وہ جو ہے اس کی extension ہو گئی کہ اس نے سلائیویٹ بند کر دی لیکن پھر آپ نے اچانک سے بیل بجائے اور ساتھ میں فوڈ بھی دیا تو وہ دوبارہ سے جلدی سے جو ہے وہ اس کی سلائیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کیا کہ آپ نے بیل بجائے اور فوڈ نہیں دیا تو پھر وہ اس پہ جو ہے سلائیویٹ کرے گا تو اس کو کہتے ہیں spontaneous recovery کیونکہ ابھی کیا ہوگا جو فرس ٹائم میں اگر ڈوگی جو ہے کنڈیشننگ پہ جو فرس ٹائم تھا آپ اس کو عادی بنا رہے تھے تو اس ٹائم اگر اس نے ایک مہینہ لیا ہوگا تو یہاں پہ اس کی extension ایک بار ہو گئی اور extension سے پھر وہ جو ہے سلائیویٹ کرنا اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے صرف بیل پہ تو اس کو spontaneous recovery کہتے ہیں یہ اس ٹائم سے جو اگر ایک مہینہ اس ٹائم لگا ہوگا تو ابھی صرف پندرہ دنیا دس دن لگیں گے کہ وہ جلدی سے دوبارہ سے خالی بیل کے لیے سلائیویٹ کرنا اسٹارٹ کر لے گا اس کو کہتے ہیں spontaneous recovery اب ہے discrimination discrimination بہت جگہ important ہوتی ہے discrimination کو سب نے سمجھنے کے لیے جنرلائزیشن کو پہلے سمجھ لے کہ اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ جو پیولو ہے اس سے پوچھا گیا یہ question کہ کیا جو ہے ابھی ہم جو جتنے بھی بیلز ہیں for example یہ تو گھنٹی تھی نا جو ہاتھ میں وہ ہاتھ والی ہاتھ میں کرنے کی جو گھنٹی ہوتی ہے وہ تھی جو کہ وہ ڈوگی کو بجا رہا تھا پھر اس سے پوچھا گیا کہ ابھی ٹیلی فون کا رنگ آئے گا یا کوئی اور جو ہے وہ رنگ ہوگی موبائل رنگ ہوگی تو اس پہ بھی کیا ڈوگی جو ہے وہ سلائیویٹ کرے گا تو پیولو نے کہا کہ نہیں discrimination جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے ہم نے ہاں ڈوگی اس طرح کرے گا کہ وہ جنرلیزیشن کرے گا جنرلیزیشن اس طرح کرے گا کہ اس کو ابھی جتنے بھی جو بیل ہے وہ سنائی دیں گے چاہے وہ ٹیلی فون کا بیل ہو چاہے وہ موبائل کا ہو جو بھی بیل ہو وہ سب کے لئے سلائیویٹ کرنا سٹارٹ کرے گا تو اسی لئے ہم نے کیا کرنا ہے ڈوگی کو یہ سکھانا ہے کہ دوسرے جو بیل ہے فارغزام پہ ٹیلی فون کا بیل ہے موبائل کا بیل ہے اس پہ سلائیویٹ نہیں کرنا ہے صرف جو ہے وہ جو گنٹی والی بیل ہے اس پہ سلائیویٹ کرنا ہے وہ ہم کس طریقے سے سکھائیں گے تو پیولو نے بتایا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ جو گنٹی والی بیل ہے اس کو جب بجائیں گے تو فوڈ دیں گے ڈوگی کو اور ٹیلی فون رنگ بجائیں گے موبائل رنگ بجائیں گے اور اس کے ساتھ ڈوگی کو فونڈ نہیں دیں گے تو اس طرح گریجویلی ڈوگی اس چیز پر عادی ہو جائے گا کہ ٹھڑی فون کا بل بچتا ہے تو سلائیویڈ نہیں کرنا ہے موبائل کا بل بچتا ہے تو سلائیویڈ نہیں کرنا ہے صرف جو وہ گنڈی والی بل بچتی ہے تو اس پر سلائیویڈ کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ان چیزوں میں جو ہے رسکرمنیٹ کر سکے گا جنرلیزیشن جو ہے وہ چھوڑ دے گا تو اس لئے پیولو نے کہا کہ ہم نے جنرلیزیشن کو ختم کر کے اسی رسکرمنیٹ اس سے کروانی ضروری ہے کہ وہ سمجھے ان بلز میں کہ کون سے بل پہ مجھے جو ہے فوڈ ملے گی اس کے بات ہے ہائی اوڈرڈ کنڈیشننگ سیکنڈ اوڈرڈ کنڈیشننگ اور تھرڈ اوڈرڈ کنڈیشننگ تو سٹوڈنسی ان کا کنسپ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ آرڈرڈ ہے ان کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر سیکنڈ اوڈر اور تھرڈ اوڈرڈ کو سمجھنے سے پہلے آپ فسٹ آرڈرڈ کو سمجھیں کہ یہ جو ڈوڈگی ہے ڈوڈگی کو جب بل دیا گیا بل کے ساتھ فوڈ دیا گیا تو ڈوڈگی جو ہے اب بل پہ سلائیویٹ کرنے لگا پھر فوڈ چھپا کے جب بل دکھایا گیا تو ڈوگی جو ہے وہ سلائیویٹ کرنے لگا اور اس کی سلائیویشن جو تھی وہ پیک لیبل پی تھی بہت زیادہ مقدار پر ڈوگی جو ہے وہ سلائیویٹ کر رہا تھا جیسے وہ سیم فوڈ کے لیے جس طرح وہ سلائیویٹ کر رہا تھا اسی ایماؤنٹ میں وہ جو ہے اس بل کے لیے بھی سلائیویٹ کر رہا تھا تو یہ اس کا فسٹ آرڈر کنڈیشننگ ہو گیا اس کے بعد کیا کیا گیا اس کے بعد پیولو نے یہ کیا کہ پیولو نے بل بجائی بل بجانے کے بعد فوڈ دیا ڈوگی کو فوڈ بجانے کے بعد فوڈ دینے کے بعد اسے لائٹ بھی دکھائی تو ڈوگی دیکھنے لگا کہ بار بار اس طرح ہوتا ہے کہ بل بجتا ہے فوڈ ملتی ہے لائٹ بھی اس کے ساتھ میں ہوتی ہے تو یہاں پہ جو لکھا تھا کہ ایکسپیرمنٹ آن ڈاگ ویڈ لائٹ 1928 تو یہی لائٹ کی بات تھی کہ ڈوگی کو کیا کیا گیا ڈوگی کو بل بجائے گیا فوڈ دی گئی لائٹ بھی ساتھ میں دکھایا گیا بار بار اس طرح کیا گیا اور پھر جو ہے بل چھپائی گئی فوڈ بھی چھپائی گئی اور صرف لائٹ ڈوگی کو دکھایا گیا بہت عرصے بعد تو پھر ڈوگی نے اس لائٹ کے لیے بھی سلائیویٹ کیا لیکن کتنے مقدار میں سلائیویٹ کیا جو فسٹ جو آرڈر تھا اس میں بل کے لیے جتنا سلائیویٹ جس امانڈ میں کیا تھا اس سے تھوڑا کم جو ہے لائٹ کے لیے سلائیویٹ کیا سلائیویٹ کیا لیکن مقدار میں تھوڑا کم سلائیویٹ کیا اس کے بعد تھرڈ اوڈر کسی کہتے ہیں تھرڈ اوڈر کنڈیشننگ کہ اس طرح کیا گیا کہ ڈوگی کے لیے بل بجائی گئی فوڈ دیا گیا لائٹ اسے دکھائی گئی اور ساتھ میں ایک چابی بھی اسے دکھائی گئی بار بار اس طرح اس کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ بل بجایا جاتا تھا فوڈ دیا جاتا تھا لائٹ دکھائی دی جاتی تھی اور اس کو چابی دکھائی جاتی تھی ایک ہی ٹائم پہ تو پھر ڈاک جو ہے وہ سلائیویٹ کرتا تھا اور فوڈ کھاتا تھا اس کے بعد کیا کیا گیا بل کو چپایا گیا فوڈ کو چپایا گیا لائٹ کو چپایا گیا اور صرف وہ چابی جو ہے وہ ڈاک کو دکھائی گئی تو ڈاک نے اس چابی کے لیے بھی سلائیویٹ کیا اس پہ بھی وہ اس کی کنڈیشن بن گئی تھی اس کے لئے بھی سلائیویٹ کیا لیکن اس کی مقدار وہ سیکنڈ آرڈر پہ جو لائٹ کے لئے جس مقدار میں سلائیویٹ کیا تھا اس سے بھی کم تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ جو ہمارے ساتھ کنڈیشن اسٹیمولیس ہے ان کو جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اتنا سلائیویشن کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جائے گی سلائیویشن ہوتی ہوگی لیکن مقدار جو ہے وہ کم ہوگی جو فرسٹ آرڈر میں جتنا بیل کے لئے سلائیویٹ ہوا تھا اس کی بنسبت جو لاسٹ میں جو چابی کے لئے جو سلائیویشن ہوئی وہ کم ہوگی بہت زیادہ تو اس فرنس یہ جو سیکنڈ آرڈر کنڈیشنگ ہے اس کے لئے اس کو ہائی آرڈر کنڈیشنگ بھی کہا جاتا ہے بہت سے آپ لوگوں کو ایسی جو ہے وہ ملیں گی لکھی ہوئی جو ہے وہ بہت سارے بکس میں بہت سارے نورس میں آپ کو ملیں گی کہ ہائیر آرڈر کنڈیشنگ کو سیکنڈ آرڈر کنڈیشنگ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سیکنڈ آرڈر اور ہائیر آرڈر میں اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے فرسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر اور تھرڈ آرڈر کنڈیشنگ ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا اچھا سرنس یہ وہ آپ کو ڈائیگرام کے بتایا گیا ہے یہ تو ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بہت زیادہ پر آپ نے پڑھا کہ سب سے پہلے بل ڈوگی کو جب دکھائے گیا تھا ساتھ میں فوڈ بھی اسے دکھائے گیا تو یہ بل جو ہے وہ اس کے لیے کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے اور یہ فوڈ جو ہے وہ ان کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے تو پھر ڈوگی جو ہے وہ کیا کرتا ہے ان کنڈیشنڈ ریفلیکس اس کے لیے شو کرتا ہے فوڈ کے لیے لیکن پھر وہ اس چیز پہ آدھی ہو جاتا ہے جب آدھی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا ساتھ کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے جو بل والا ہے اس کے لیے بھی وہ سلائیویٹ کرتا ہے تو یہ کنڈیشنڈ اس کا ریسپونس ہو گیا سلائیویٹشن اور یہ کنڈیشنڈ اس کی اسٹیمولس ہو گئی اور یہ ان کنڈیشنڈ اس کی ریسپونس تھی اور یہ ان کنڈیشنڈ اس کی اسٹیمولس تھی یہ جو پیولو کا بیسک آئیڈیا تھا یہ کوئی نیو آئیڈیا نہیں تھا سیونٹین سینچری میں لوگ سائیکولوجز تھے انہوں نے اس پہ بات کیا ہوا تھا کہ اسیسیشن جو ہے نولیج جو ہے وہ اسیسیشن پہ بیس کرتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو کسی دو اسٹیمولیس کو ایک ساتھ ہم جو ہے اسیسیشن کرتے ہیں تو اس سے لرننگ ہوتی ہے اس سے وہ جو لرنر ہے وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے لیکن پیولو نے اس کے جو سیوریل پرنسیپل سے اسیسیشن کی وہ کیا کیے وہ انکورڈ کیے یہ جو پیولو تھے یہ اصل میں کوئی سائیکولوجز نہیں تھے یہ انیمل بائیلوجسٹ ان کو کہا جاتا تھا یہ انیمل کے جو ڈائیسٹیو سسٹم وغیرہ ہے ان پہ کام کیا کرتے تھے تو ان کے جو یہ ڈسکوریز تھے ان کو ان کے جو پرنسیپل سے پیولویون پرنسیپلز ان کو سائیکولوجیکل منسٹریم کا پرڈ جو ہے وہ کس نے بنایا جوہن بی ویسٹن نے بنایا جو کہ ایٹین سیونٹی ایٹ کو پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین فیفٹی ایٹ کو ان کی ماؤت ہوئی تھی یہ انوارمنٹلسٹ بھی تھے اور بیہیوریسٹ بھی تھے تو انہوں نے جو ہے اس کو سائیکولوجی میں لاکے ان کو بہت زیادہ ایمپورٹنس حاصل ہوئی اس کے بعد اور سائیکولوجی میں ان کو لانے والا جو تھا وہ جوہن ویسٹن تھا ان نائنٹین سکسٹین ویسٹن بگین ریسرچ آن یونگ چیلڈرن بکمینگ دی فرسٹ میجر سائیکولوجیس تو اپلائی پرنسیپل آف لرننگ تو دی پروپلم آف ڈیولپمنٹ نائنٹین سکسٹین میں ویسٹن جو تھے انہوں نے ایک ریسرچ سٹیڈی کیا بچوں پہ جب اس نے یہ کام کیا تو یہ پہلے وہ سائیکولوجیس بنے جس نے لرننگ کے پرنسیپل جو ہے ان کو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں جو پروپلمز آتی ہیں ان پہ اپلائی کیا تھا تو یہ وہ فرسٹ سائیکولوجیس تھے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں سیم سیکیوز بن سکتی ہے انہوں نے ایموشنز کی بھی سٹیڈی کی تھی انہوں نے فیر پہ سٹیڈی کیا تھا کہ فیر جب ہوتا ہے تو بندہ یہ ایک دم سے لاؤس آف سپورٹ اس کو ہوتی ہے تو وہ سڈن نوائز نکالتا ہے ریج جو غصہ ہوتا ہے اس پہ اس نے سٹیڈی کیا تھا کہ غصہ کیا ہے جب بوڈی مومنٹ کی رسٹرکشن ہوتی ہے ہمیں کوئی جو ہے ہمارے بوڈی مومنٹ کی رسٹرکشن ہم سے کرواتا ہے تو اس کے رسپونس پہ ہم ریج کرتے ہیں ہم غصہ کرتے ہیں اچھا سٹرینز اب یہاں پہ کنڈیشن فیر ان لیٹل البرٹ کی بات ہے کہ لیٹل البرٹ جو تھا ایک بچہ تھا اس پہ کیا کیا تھا اس پہ جو ہے کنڈیشن فیر اس کو کروایا گیا تھا کس طرح کیسے کروایا گیا تھا تو یہ بھی ہم نے جو فرسٹ یونٹ تھا اس میں پڑھ لیا تھا کہ البرٹ جو ہے وہ جب ریبٹ دیکھتا تھا تو وہ اس سے نہیں ڈرتا تھا ریبٹ وہ جب دیکھتا تھا وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتا تھا لیکن کیا کیا گیا کہ البرٹ کو جب ریبٹ دکھائے گیا تو وہ اس سے نہیں ڈرا وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا پھر جو ہے ایک سٹیل بار جو ہے اس پہ بہت زیادہ انچی آواز میں مطلب زور سے ہاتھوڑے سے سٹیل بار پہ وہ مارا گیا تو اس سے انچی آوازیں نکلی اس سے جو ہے یہ البرٹ یہ در گیا بہت زیادہ فیر اس کو محسوس ہوا پھر کیا کیا گیا وہ جو ریبٹ تھا یہ البرٹ کو دکھایا گیا اور ساتھ میں وہ جو سٹیل بار ہے اس پہ ہاتھوڑے سے زور سے مارا گیا اس سے آواز نکالی گئی تو پھر یہ بچہ جو ہے البرٹ یہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ اس کو فیر ہوتا تھا یہ بہت زیادہ ڈڑتا تھا پھر اس طرح کچھ مدت کے لیے کیا گیا کہ اس کو وہ ریبٹ دکھایا جاتا اور ساتھ میں سٹیل بار پہ ہاتھوڑے سے بار بار جو ہے وہ سٹرکنگ کیا جاتا تو اس سے بہت زیادہ شور نکلتی تو یہ ڈڑ جاتا تھا پھر بات میں وہ جو سٹیل بار ہے وہ چپایا گیا وہ شور نہیں نکالا گیا صرف ریبٹ جو ہے وہ البرٹ کو دکھائی گئی تو اب اس ریبٹ کو دیکھ کے بھی البرٹ جو ہے وہ ڈڑ جاتا تھا وہ روتا تھا تو مطلب کہ اس کو کنڈیشن فیر میں ڈالا گیا تھا ایک ریبٹ کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے کنڈیشن فیر اس کے علاوہ دی کنڈیشننگ فیر ان پیٹر پیٹر ایک اور بچہ تھا جس میں بہت زیادہ فیر تھی وہ بھی جو ہے بہت زیادہ فیر محسوس کرتا تھا تو اس کے اس کی جو فیر ہے اس کو ڈی کنڈیشننگ کی گئی تھی اس کے فیر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کس نے کیا تھا ایک ایک فیمل تھی سائیکولوجس تھی یہ بھی جس کو جس کا نام جو ہے میری کور جونز تھا میری کور جونز کو بھی ہیوئر تیریفی کا مادر کہا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا انفینٹس میں جو فیر ہے اس کی انکنڈیشنگ انکنڈیشنگ جو ڈی کنڈیشنگ ہے اس پہ کام کیا تھا اس نے ایک بچہ تھا 3 year old بچہ تھا اس کا نام پیٹر تھا اس پہ بہت سارے پروسیجرز اپلائی کیے تھے تاکہ اس کی جو ڈر ہے وہ ایک وائٹ ریبٹ کے لئے اس کا ڈر تھا کہ وہ وائٹ ریبٹ کو جب بھی دیکھتا تو وہ ڈر جاتا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لئے بہت سارے ڈی کنڈیشنگ پروسیجرز اپلائی کیے گئے تھے اس پہ تو اس کو کہا جاتا ہے ڈی کنڈیشنگ فیئر ان پیٹر اس کے علاوہ ہے بیہیوئر موڈیفکیشن سسٹیمیٹک ڈی سنسٹائزیشن بیہیوئر موڈیفکیشن کیے جاتے تھے ان کنڈیشنگ کے درو اب یہ ایک بیہیوئر موڈیفکیشن ہے کہ سسٹیمیٹک ڈی سنسٹائزیشن کی جاتی تھی یہ بھی مختلف قسم کے جو فوبیاز ہیں فیئر سے ان کو دور کرنے کے لیے ایک پروسیجر جو ہے وہ اپنایا گیا تھا اور اس پہ جوسف والپ جو تھے انہوں نے کام کیا ہوا تھا یہ ایک ٹائپ آف بیہیوئر تھیریفی ہے جس میں یہ کلاسیکل کنڈیشنگ جو ہے اس کے پرنسپلز یوز کیے جاتے ہیں تو والپ جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو فیئر رسپونس ہے یعنی جو فوبیا کا فیئر رسپونس ہے فوبیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بندہ جو ہے مختلف قسم کے چیزوں سے ایکسٹریملی فیئر کرتا ہے تو اس کنڈیشنگ کو ختم کیا جائے ان کی کوشش یہی تھی تو اس کے تھری فیزز تھے فسٹ فیز جو ہے اس میں اس طرح کرتے تھے کہ یہ ڈیپ جو ہے ڈیپ مسئل الیکسیشن ٹیکنیک کرتے تھے جس کے تھو اس بندے کو ڈیپ مسئل الیکسیشن پروائیڈ کرتے تھے اس کے بعد جو ہے اس کی فیئر کی ہرئر کی اس سے بنواتے تھے کہ کس چیز سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے یعنی کونسی ایسی چیز ہے جس سے وہ بہت زیادہ فیئر محسوس کرتا ہے اور پھر اس ہرئر کی پہ کام کیا جاتا تھا تاکہ اس کو ڈی سنسٹائز کر سکے اس چیز سے اس کا جو ڈر ہے اس کو ختم کر سکے اچھا سٹیڈنز اب یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہے تو آپرینٹ کنڈیشننگ پہ کس نے کام کیا تھا یہ جو بی ایف سکینر ہے انہوں نے کام کیا تھا یہاں پہ یہ جو چوہا ہے اس کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ میں نے اس ٹائم بی ایف لیوں کو بتایا تھا جب یہ پڑھا رہی تھی اس طرح کیا گیا تھا کہ بی ایف سکینر نے ایک چوہا بند کر لیا تھا ایک کنٹینر میں بند کیا تھا اس کنٹینر میں ایک بٹن لگائی گئی تھی اور اس بٹن سے جب کوئی چیز ٹچ ہوتی تھی تو اس سے فوڈ نیچے گرتی تھی اس کے ساتھ ایک فوڈ کنٹینر بھی تھا چھوٹا سا بٹن پہ ٹچ کرتا تھا تو اس کا جو ڈککن ہے وہ کھل جاتا تھا اور صرف ایک فوڈ جو ہے وہ نیچے گھر جاتا تھا تو یہ جو آپرین کنڈیشننگ ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی ڈیزائیڈ بیہیوئر چاہتے ہیں ہم کوئی ڈیزائیڈ بیہیوئر چاہتے ہیں ہم کوئی چیز چاہتے جب ہے تو اس پہ جب ہمیں کوئی ریورڈ دی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بار بار کرتے ہیں کوئی ریورڈ اگر ہمیں دی گئی کوئی رینفورسمنٹ کی گئی ہمیں تو ہم اس چیز کو بار بار کرتے ہیں یا کوئی انڈیزائیڈ بیہیوئر ہے تو اس پہ اگر کسی نے ہمیں پنیشمنٹ دی تو پھر تب ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں تو چوہے کے ساتھ سرکیا گیا تھا کہ اس کو ایک کنٹینر میں رکھا گیا تھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا فوڈ کنٹینر تھا اس کے اوپر ایک بٹن تھا اس بٹن پہ جب ٹچ کیا جاتا تو پھر جو ہے وہ فوڈ گرتا تھا نیچے تو یہ چوہہ بہت زیادہ بھوکا تھا یہ اس کنٹینر میں بہت زیادہ دوڑ لگا رہا تھا اور دوڑتے دوڑتے ہوئے اس سے ایک ٹچ اس بٹن پہ لگ جاتی ہے تو ایک فوڈ جو ہے وہ گر جاتا ہے نیچے تو وہ جلدی سے اس کو کھا لیتا ہے مطلب کہ اس نے وہ بیہیئر کیا نا وہ جو کام کیا اس کے ایکسپیرینس ہوئی کہ اس کا ہینڈ جو ہے وہ ٹچ ہو گیا اس بٹن سے تو نیچے فوڈ گیرا تو اب وہ کیا کرتا ہے بار بار کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹچ کرویتا کہ نیچے جو ہے فوڈ گرے اور وہ کھائے وہ فوڈ جو ہے ری ورڈ ہے نا اس کے لیے وہ جو ہے خوش ہوتا ہے فوڈ جو وہ کھاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے تو اس لئے وہ بار بار جو ہے اپنا ہاتھ اس چیز پہ دے دیتا ہے اس بٹن پہ ٹچ کرنے کوشش کرتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتی کہ میں اس بٹن پہ ٹچ کر رہا ہوں وہ اپنے بوڑی مومنٹ کو اس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو نیچے فوڑ گر جاتا ہے اسی طرح وہ اس پہ آدھی ہو جاتا ہے اور وہ بار بار وہ پروسس جو ہے وہ اگن اگن کرتا ہے تو اسی لئے یہ بی ایف سکینر کے ساتھ یہ چوہے کی پکچر جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے این امریکن سائیکولوجسٹ بی ایف سکینر نائنٹین زیرو فور نائنٹین نائنٹی واز آلسو ای بیہیوریسٹ انوارمنٹلیسٹ یہ ایک امریکن سائیکولوجسٹ تھے بی ایف سکینر جو کہ نائنٹین زیرو فور کو پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین نائنٹی کو یہ وفات پا گئے تھے یہ بھی ایک بیہیوریسٹ بھی تھے اور انوارمنٹلیسٹ بھی تھے یالس تو روڈ سٹوریز اور پویٹری بھی کیا کرتے تھے یہ کرٹیسائز پیولو اور ویسٹن اس نے کیا کیا تھا پیولو اور ویسٹن کو کرٹیسائز کیا تھا ان کو کہا تھا کہ پیولو اور ویسٹن کی جو کنڈیشنگ ہے اس پہ اس نے سوال اٹھائے تھے اور انہوں نے کہا تھا اگرانڈنگ ٹو سکینر پیپل لرن دیر بیہیویر فرام دیر ہسٹری اور پاسٹ ایکسپیرینس پارٹیکولی دولز آر ریپیٹیڈ کنڈیشنگ کے تھروں چینج کیا جا سکتا ہے کہی پہ بھی کبھی بھی یعنی وہ یہ نہیں ماتے تھے کہ ایکسپیرینس کے تھروں جو ہے وہ ایک بیہیویر بنتی ہے اور وہ پھر چینج نہیں ہوتی وہ کہتے تھے کہ ہم جب کنڈیشنگ کریں گے کنڈیشنگ کے تھروں جو ہے ہم کسی بیہیویر کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ جو بیہیویر ہوتا ہے وہ تو اس کے ہسٹری اس کے پاسٹ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے خاص کر کے اس ایکسپیرینس سے ہوتا ہے جس پہ ہم جو ہے رین فورس کریں یعنی اس پہ ہم یا کوئی اگر ڈیزائر بیہیویر ہے تو ہم اس کو اس پہ کچھ ایسا اس کو خوش کرنے والا چیز دے اس کو کوئی ریورٹ دے کہ وہ اس خوشی کے واسطے بار بار وہ کریں یا پھر کوئی اگر انڈیزائر بیہیویر ہے تو ہم اس کو پنشمنٹ دے تاکہ وہ چیز جو ہے نہ دہرائے اس طرح بیہیویر بنتی ہے یہ بی ایف سکینر کا کہنا تھا بی ایف سکینر کا کہنا تھا کہ اسٹیمولس جو ہے جب آتی ہے تو اس کے لیے بندہ ریسپونس شو کرتا ہے اور پھر جب ان اس پہ رین فورسمنٹ کی جاتی ہے اس کو کوئی ریورٹ دیا جاتا ہے اگر وہ ڈیزائر بیہیویر ہے تو پھر وہ بار بار بیہیویر ریپیٹ ہوتی رہتی ہے یہ سکینر کا اوپرینٹ کنڈیشننگ تھا ایک کنسیکوینس دیٹ اسٹرہن اے بیہییویر ایک کچھ جو ہے رین فورسمنٹ کیا ہے رین فورسمنٹ کا بتا رہا ہے کہ رین فورسمنٹ ایک ایسی کنسیکوینس ہوتے ہیں ایک ایسے جو ہے حالات ہوتے ہیں جن کے ریزلٹ میں بیہیویر سٹرہن ہوتی ہے بیہیویر مضبوط ہوتی ہے پوزیٹیو رین فورسمنٹ کیا ہے گیوئنگ سامکنگ گوڈ انکریز ڈیزائر بیہیویر جب ہم میں کوئی بیہیوئر ڈیزائر ہوتی ہے تو اگر ہم اس کے بدلے میں جو لرنر ہے جو بندہ ہے اس کو اگر ہم کوئی اچھی چیز دے دے تو اس کی جو ہم اس سے جو بیہیوئر ڈیزائر کرتے ہیں وہ اور انکریز ہوگی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ٹائم ایگزامپل دیا تھا کہ بچہ جو ہے اگر ٹاپ پوزیشن لے رہا ہے اپنے کلاس میں تو اس کو بائی سائیکل چاہیے تھی تو اس کے پیرنٹس نے اس کو بائی سائیکل لے کے دیا تو وہ اس بائی سائیکل پہ خوش ہو کے اپنے اس ٹاپ پوزیشن کو مینٹین رکھتا ہے تو یہ پوزیٹیو رینفورسمنٹ ہے نیکیٹیو رینفورسمنٹ کیا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کسی اگزامینیشن میں تو اس کے اس کی ساتھ جو یہ جو اس کو خوش کرنے والی چیز تھی فار ایزامپل اس کی سائیکل ہے وہ اس سے چھین دی جاتی ہے کہ آپ اپنا جو وہ والا بیہیوئر ہے اچھا والا بیہیوئر کہ آپ ٹاپ کرتے ہیں وہ اگر واپس لائیں گے تو آپ کو سائیکل دوبارہ ملے گی تب تک نہیں ملے گی تو اس چیز کو اس سے لینے کے لیے جب ہم اس سے لے لیتے ہیں تو اس پہ وہ جو ہے اپنا جو ڈیزائر بیہیوئر ہے اس کو انکریز کرتا ہے ہمارا جو اس سے ڈیزائر بیہیوئر ہے کہ ہم جو بیہیوئر اس سے چاہتے ہیں اس کو انکریز کرتا ہے اور وہ دوبارہ ٹاپ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیگٹیو رینفورسمنٹ اور پنشپنٹ پر اگر ہم آ جائے تو اپلائنگ بٹ سمتنگ بٹ ریڈیوز انڈیزائیڈ بیہیوئر تو اگر کوئی انڈیزائیڈ بیہیوئر ہے فار ایسامپل میں نے اب لوگ اگزامپل دی تھی کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے کلاس فیلوز کا کاپی وغیرہ ان کی کتابیں پھارتا ہے تو اس کے ماں باپ نے اس کو دو تھپر مارے تو یہ جو دو تھپر مارنا تھا یہ اپلائنگ سمتنگ بٹ تھا اس کے ساتھ تاکہ یہ انڈیزائیڈ بیہیوئر جو کاپیاں پھارنا ہے یہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پنشمنٹ تو یہ سارے یہ رینفورسمنٹ میں آتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے ہم بیہیوئرز ان کو سٹرنٹن کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اچھی بیہیوئر نہیں ہے کوئی بری والی بیہیوئر ہے تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے اچھا سرنرز اب ہے کوگنیٹیوزم اب یہ کوگنیٹیوزم جو ہے یہ کیا کہتی ہے ہم یہ سلائٹس دیکھ لیتے ہیں ہم یہ سلائٹس جو ہے اس ویڈیو لیکچر میں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں پڑھ لیتے ہیں یہ بس کچھ سلائٹس رہ گئے ہیں لکھا ہے the cognitivist paradigm essentially argues that the black box of the mind should be opened and understood آپ cognitivism کی بات اگر آ گئی تو آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ یہ ہماری جو cognitive abilities وغیرہ ہے ان سے related ہے کہ یہ cognitive والا جو مثال ہے اس میں ایک ایسی argues کی جاتی ہے کہ ہمارے mind میں جو black box ہے black box means کہ ہم mind کے جس area سے سمجھتے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ہم نے open کرنا ہے ہم نے اپنے mind کو open کرنا ہے اور ہم نے کچھ سمجھنا ہے تو ایک black box سے جو ہے اسے تشبیح دی گئی ہے the learner is viewed as information processor learner کو cognitivism کے theory کے مطابق اس طرح دیکھا گیا ہے کہ ایک جو learner ہے وہ processor کی طرح ہے computer کا جو processor ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ایک learner کام کرتا ہے information processing look at how information is retired and stored up information processing کو ہی آپ دیکھ لے کہ کس طریقے سے یہ information stored رہتے ہیں ہمارے mind میں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو retrieve کرتے ہیں دوبارہ باہر نکالتے ہیں تو لکھا ہے learning is attained through rehearsal and consistent use of information learning کب ہوتی ہے learning تب ہوتی ہے جب ہم بار بار rehearsal کریں اور بار بار جو ہیں ہم کسی information کو use کریں کسی information کو ہم بار بار consistently use کریں اس پہ rehearsal کریں تو پھر ہم جو ہے learning attain کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھ لیں جب بھی کوئی input ہوتی ہے کوئی information آتی ہے تو وہ ہماری sensory register میں آتی ہے یعنی sensory memory میں آتی ہے sensory memory میں جا پاتی ہے جا پانچ seconds کے لئے تو اس پہ اگر ہم attention دے اس کے لئے ہم اپنا attention اگر attention ہو جائے اس پہ attention دے دھیان دے تو پھر وہ short term memory میں چلی جاتی ہے اور اگر short term memory میں ہم یہ جو rehearser سٹارٹ کر رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ الابوریٹیو rehearser کریں بار بار اس کو rehears کریں اس کے rehearser کو maintain رکھے تو پھر یہ long term memory میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے جب بھی ہماری ضرورت ہو تو یہ باہر نکل آتی ہے پھر ہم اسے use کر سکتے ہیں knowledge is stored cognitively as symbol knowledge جو ہے وہ کس طریقے سے knowledge جو ہے وہ cognitively stored ہوتی ہے cognitively as a symbol کی طرح ہم اسے stored کرتے ہیں میں اس کے ہم جو ہے جیسے symbols کو symbols جو ہے وہ کس طریقے symbols جو ہے اس کو دیکھ کہ ہم کس طرح پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس طرح اشارہ کر رہا ہے یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو اسی طرح جو ہے ہم یہ جو cognitiveity ہے knowledge جو ہے ہمارے brain میں بھی اسی طرح stored ہوتی ہے جیسے symbols نہیں ہوتے symbols جیسے کس چیز کو show نہیں کرتے کہ اس طریقے سے یہ جو knowledge جو ہے ہمارے brain میں symbols کی طرح stored ہوتی ہے rehearsal connect symbols in meaningful and memorable way اور جب ہم rehearsal کرتے ہیں تو rehearsal کے تھو یہ جو symbols ہوتے ہیں یہ meaningful اور memorable way میں stored رہتے ہیں cognitiveism focus on mental process such as thinking, memory, knowing and problem solving needed to be explored cognitiveism کا focus اس چیز پہ ہے کہ ہمارا mental process کس طرح سے ہے ہم جو thinking کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ہم جو memory بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں ہم کسی چیزوں کو کس طریقے سے know کرتے ہیں جانتے ہیں ہم problem جو ہے کس طریقے سے solve کرتے ہیں اور problem solve کرتے وقت ہم کیا explore کرتے ہیں یعنی ہمیں کیا چیز explore کرنی ہوتی ہے جس سے ہمارے problem solve ہو سکے کونسی ایسی چیز ہمارے mind میں ہے جس کو explore کر کے ہم امنے problem کو solve کر سکے تو cognitiveism جو ہے وہ ان چیزوں پہ focus کرتا ہے emphasis their role of prayer knowledge and experience for learner outcome اور اس پہ زور کس چیز پہ دیا گیا ہے جو prayer knowledge ہوتے ہیں جو experience ہوتے ہیں جو زندگی میں جو بھی knowledge جو بھی experience آپ gain کریں تو اس سے آپ کی learning outcome ہوتی ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں adjustments اب ہے constructivism constructivism کیا ہے is based on the principle that we all construct our own perspective of the world یعنی یہ اس اس اصول کے بنیاد پہ بنا ہوا ہے کہ ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کا اس دنیا سے related اپنا ایک نکتہ نظر ہوتا ہے دیکھیں اس بات کو سمجھے لکھا ہے constructivism is based on the principle that we all construct our own perspective of the world constructivism اس اصول کے بنیاد پہ بنا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم خود کے لیے اس دنیا سے related نقطہ نظر construct کرتے ہیں نقطہ نظر بناتے ہیں یعنی ہم سب کا دنیا سے related نقطہ نظر سب کا الگ الگ ہوتا ہے based on individual experience and internal knowledge یہ جو ہم perspective بناتے ہیں نقطہ نظر بناتے ہیں اس کی یہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے ہمارے individual experience پہ اور ہمارے internal knowledge پہ کہ internally ہمیں کون کتنا knowledge ہے ہماری کتنی experience اس کیسی ہوئی ہے اس کے result میں ہم نقطہ نظر بناتے ہیں دنیا سے related اس کو کہتے ہیں constructivism knowledge is constructed by learner and since everyone has a different set of experience and perceptions جو knowledge ہے knowledge construct کیا جاتا ہے learner کے طور learner اپنے لیے خود knowledge construct کرتا ہے اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس میں اپنے ہی set of experience اور perceptions ہوتے ہیں یعنی اس کے اپنے ہی جو ہے experiences کے set ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر جتنے بھی اس کے experience ہوئے ہیں یعنی جتنے بھی اس کے perceptions اس کے feelings وغیرہ ہے یہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں جس کے basis پہ وہ اپنے لیے جو ہے learn knowledge construct کرتے ہیں learning is unique and different for each person learning جو ہے وہ ہر ایک میں unique اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتی ہے how do teachers support a constructivist environment کس طریقے سے teachers جو ہے وہ constructivist environment کو support کر سکے constructivism کو support کر سکتے ہیں تو اس کے five is ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ learner کو engage کرنا ہے اس چیز میں جس چیز پہ discussion ہو رہی ہے engage the student by giving task facilitate to learn ہم نے student کو کس طریقے سے engage کرنا ہے student کو ہم نے task دینا ہے student کو ہم نے facilitate کرنا ہے learning کے لیے ہم نے ہم نے discussions کرنا ہے ہم نے small group project رکھنا ہے کوئی جس پہ بندے کا شوق اس چیز پہ آ جاتا ہے اور جب شوق آ جاتا ہے تب ہی وہ سیکھنے لگتا ہے دوسرا explore explore کرنا ہے students سے hypotheses بنوانے ہیں اس کے اپنے کچھ new ideas new concepts اس سے create کروانے ہیں اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارا خیال کیا ہے اس کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی ideas جو ہے وہ آ رہی ہے کوئی hypotheses بن رہی ہے یہ سب چیزیں ہم نے explore کروانی ہیں اس سے جو ہے وہ بندہ اس کی مزید اس پہ interest بڑھ جاتی ہے learner کی explain کروانی ہے ہم نے جب ہم نے کچھ سکھایا تو پھر ہم student سے ہم نے explain کروانی ہے کہ student will sharing their ideas کہ student اپنے ideas share کرے اپنے observations ان کے جو خیالات ہیں وہ share کرے اور questions کرے کہ کوئی problem اگر ہے کوئی اگر کوئی جو ہے وہ study ہے اس study میں اس student کو کوئی problem ہے اس کا کوئی question ہے تو وہ بتائے explain کرے تو پھر اس پہ discussion ہوگی اگر اس کا یہ جو چیز وہ صحیح ہے تو اس کو confident ہوگا اس چیز پہ اگر غلط ہے تو اس کے جو mistakes وہ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے پھر کیا کرنا ہے elaborate کروانی ہے make connection to other related concept and understanding to the world around them اب جو knowledge انہوں نے سیکھا ہے اس کو اتنا time دینا ہے کہ وہ apply کر سکے وہ knowledge وہ اس دنیا میں اس کو apply کر سکے اور وہ اپنے اس knowledge سے دوسرے جو چیزیں related concepts ہیں ان کو connect کر سکے اس سے یہ دنیا جو اس کے round ہے اس کو صحیح طریقے سے understand کر سکتا ہے اس کی elaboration کی وجہ سے deep understanding ہو جاتی ہے اس کے بعد last میں evolution ہے evolution میں کیا کرنا ہے teacher کو learner کی constructive ability کو increase کرنے کے لیے teacher کو student assessment کرنا چاہیے اپنے student کی assessment کرنی چاہیے allow the teacher to determine if learner has attained understanding of concept and knowledge taking test یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ student knowledge کو ان concepts کو وہ gain کر پا رہا ہے یعنی وہ understand کر پا رہا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے اور اس سے test لینے ہے test کے through ہی ان چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے اچھا students اب last ہمارا topic multiple intelligence multiple intelligence کیا ہے تو لکھا ہے کہ multiple intelligence پہ کام کس نے کیا ہوا تھا hover gardeners تھے انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا تھا according to hover gardeners people are born with all of the intelligence devil ever have کہ لوگوں میں جو بھی intelligence ہوتی ہے تو وہ جب پیدا ہوتے ہے تو ان intelligence کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی پیدا اس سے ہی بچے جو ہے وہ intelligent ہوتے ہیں یہ کہنا تھا hover gardeners کا intelligence can be learned throw out life اور کہتا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہے life میں کچھ نہیں سیکھیں گے یہ نہیں ہے life میں بھی intelligence learn کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ بچے سے ہوتے ہیں جو کہ پیدا سے ہی ان میں intelligent آتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہیرٹنس پہ زور ہے یہ انہیرٹیٹ 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 جس کے تھو ہم جو ہمیں گول ایچیف کرنے ہیں اس کے لئے اپنے سکیلز کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہمارا گول ہے اس سے ریلیٹیٹ ہم میں کتنا سکیل ہے کتنا ہمیں نالیج ہے یہ چیز ہم ملٹی پیل ڈیلیجنس کے تھیوریز ہے اس کے تھو معلوم کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم مختلف قسم کے سکیل ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے اس میں صرف سکیل ہوگا ویگنس نہیں ہوگا اور دوسرا ایسا ہے کہ اس میں صرف ویگنس ہے تو ایسا نہیں ہے ہر کسی میں اگر اس میں سکیل ہے تو اس میں ویگنس بھی ہوتی ہے اگر ہم نے خود کو پہچان لیا تو یہ چابی ہے سکسز کی یہ ہی ایسا سکسز ہے کہ اگر بندہ خود کو پہچان جائے یہ ان کا کہنا تھا اب یہ ایٹ ملٹیپل انٹیلیجنس ہے یعنی بہت سارے قسم ہیں انٹیلیجنس کے جس میں سے نیچرل سٹ ہے جو نیچرل سمارٹ ہوتے ہیں بعض لوگ نیچر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے زیادہ شوق ہوتا ہے ان کے بارے میں سٹڈی کرنا اس پہ لگے رہتے ہیں بعض جو لنگویسٹک ہوتے ہیں ان میں الفاظ بنانا یعنی لینگویج پروڈیوس کرنا اس کی بڑی اچھی بیلیٹی ان میں ہوتی ہے بعض لوگ جو لوگ جب ان کو نمبر کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اس پہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں بعض لوگ سپیچرل ہوتے پکچر سمارٹ ہوتے یعنی وہ ویژن کے تھو جب پکچر دیکھتے تو اس پہ زیادہ سمجھتے ہیں بعض لوگ بوڈی کائنیس تھیٹک ہوتے جب وہ بوڈی پار یوز کرتے جب وہ پریکٹس کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کسی چیز کسی اپلائی کرتے ہیں بعض لوگ میوزیکل ہوتے ہیں میوزک سمارٹ ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب پڑھائی کر رہے ہو تو ساتھ میں میوزک اپن کرتے ہیں اور کہتے ہے کہ اس میوزک کے ساتھ میں اچھے سے یاد کرتا ہو تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ انٹرپرسنل ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کے پرابلمز کو حل کرنا سب کے پرابلمز کو اچھ سے سمجھ سمجھ ہوتے ہیں خود کو صحیح طریقے سے سمجھ ہے اب دیکھیں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے لنگویسٹک کیا ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں الفاظ کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ان کو آتا ہے بڑے اچھے باتونی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو الفاظ باتوں کو صحیح طریقے سے بولنا آتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پیٹرن ان کو کوئی پیٹرن مل جاتی ہے نمبر سے ریلیٹی تو ان کو یہ بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں بعض لوگ ویجویل ہوتے ہیں لرن بائی سینگ ایبزرونگ سینسیٹیو ٹو کلر لائن اینڈ شیپ ہوتے ہیں بعض بوڈی کائنیستیٹک ہوتے ہیں بوڈی مومنٹ یہ بوڈی مومنٹ جب کنٹرول کرتے ہے جب کسی چیز کو پرکٹیکل اپلائی کرتے ہیں بعض انٹرپرسنل ہوتے دوسروں کے موڈ دوسروں کے انٹینشن ہوتے ان کے سوچ ہوتے ان کے موٹیویشن ہوتے اور ان کے فیلنگ ہوتے ان کو پرسیف کرنے کی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور انٹرپرسنل ان ایویرنیس آفونس انر موڈ انر انٹینشن انر موٹیویشن انر انڈیزائر کے اپنے انٹینشن اپنے موڈ اپنے موٹیویشن اور اپنے ڈیزائرز جن کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے انٹرپرسنل کہا جاتا ہے نیچرل ایبیلی تو فنکشن ویل نیچرل انوارمنٹ یعنی جو نیچرل انوارمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ اچھے سے ان کی ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ ویل اس میں فنکشن کر سکے اب دیلی لائف میں ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کنڈیشن کو تو لکھا ہے ایموشنل رسپونسز ایموشنل رسپونسز کلاسیکل کنڈیشن پلے یعنی کلاسیکل کنڈیشن جو ہے اس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر اس سے نیگٹیو یا پوزیٹیو ایموشنل رسپونسز پیدا ہو سکتے ہیں کس طریقے سے نیگٹیو رسپونسز کیسے تو لکھا ہے یہ جو ہمارا ڈر ہوتا ہے فو بیا ہوتا ہے وہ کس طریقے اسٹریجن ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اسوسیئیٹ کرتے ہیں دوسرے انیملز کے ساتھ در کو ہم اسوسیئیٹ کرتے ہیں جب ہم کتہ ہے اس کو دیکھ لیتے تو اس سے ہم ڈر جاتے ہیں در کو ہم نے اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کیا ہے کہ ہم جب بھی کتے کو دیکھتے ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اسی طرح ویدر کو جب بہت زیادہ جمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس موسم کے ساتھ ہم نے در کو فوبیا کو جا کے اس کے ساتھ ہم نے اسوسیئیٹ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اس اس طرح اسوسیئیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو دیکھ کے ہم اکتم سے فوبیا ہوتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں ہم زیادہ تر ریپٹائل سے چپکلی وغیرہ ہوتے ہیں در پلیس سے ہم در ہیں ہم انسیکٹ سے ڈر تے ہیں ہم اس لئے در ہیں کیونکہ ہم اسوسیئیشن بنا دی ہوئی ہوتی ہے ڈر کو تو جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ڈر جاتے ہیں یہ جو زیادہ مقدار میں جب آتا ہے ہم سمندر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو فیر کو اس کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہوتا ہے ان کو سمندر سے ڈر لگا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا نا کہ کتے سے جو ہے وہ ڈر ہوتا یا پھر جو ہے وہ کسی اندھیرے میں بیٹنے سے ڈر ہوتا تو سارے لوگ جو ہے وہ سارے لوگ اس سے ڈرتے سارے لوگ اندھیرے سے ڈرتے سارے لوگ جو ہے وہ کتے سے سارے لوگ سمندر سے ڈرتے لیکن آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمندر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ کتوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج ہوتے ہیں ان کو بلکل ڈر نہیں لگتا جو کہ درک انوارمنٹ میں بیٹنا پسند کرتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے درک انوارمنٹ میں سکون ملتا ہے تو اسی لیے یہ ہم پہ جاتا ہے کہ ہم نے خود ہم نے کیا ہوتا ہے ہم نے ان چیزوں کو اسوسیییٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو جب بھی ہم اس طرح کتے کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے در جاتے ہیں اب پوزیٹیو فوبیا اور یہ فیئر پیدا کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس چیز کے ریسپونس ہوتے ہیں کہ یہ فیلنگ آف ہیپینس جو ہے وہ بھی یہ جنریٹ کر سکتے ہے فیلنگ آف ریلکسیشن بھی جنریٹ کر سکتے ہے کس طریقے سے تنکنگ آف گوئنگ آن ایک ٹرپ میک ون فیل ہیپی اب اگر کوئی جو ہے وہ ٹرپ پہ جانے کا سوچ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اسوسییشن بنا دیا ہوا ہے اس ٹرپ کو خوشی کے ساتھ اب جب بھی اس کے ساتھ ایک بار وہ ٹرپ پہ گیا تھا تو اب وہ جب بھی ٹرپ کا سوچے گا تو اس خوشی کو اس کے ساتھ اسوسییٹ کرے گا اور وہ خوش ہو جائے گا ٹرپ کا سوچ کے آفٹر ای لونگ ٹائم میکس ون ہیپی اینٹر نہیں آہ ریچنگ ہوم آفٹر ای لونگ ٹائم میکس ون ہیپی اینٹر ریلیکس ایس ویل اور کچھ لوگ جو بہت وقت بہت مدد بات اپنے گھر چلے جاتے تو وہ ریلیکس بھی ہوتے اور خوش بھی ہوتے تو ایک بار وہ ہوتے ہے تو وہ اس کو ایس کے ساتھ اور بار بار جب وہ گھر جانے کا سوچتے تو ان کو ریلیکس بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتے ہے تو اس طریقے سے یہ جو ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے کس طریقے سے کمپنیز یوز ویریس موڈلز فار دس پرپرس فار ایسی کارٹون کارکٹر آر یوز کمیرشیل آف دوس پرڈکٹ آر 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 یعنی کمپنیز اس چیز بچوں کیلئے چیزیں ہوتی ہیں کٹس کے لئے تو اس چوب کے باہر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کارٹون وغیرہ لگا دیتے ہے وہ جو بالوس وغیرہ ہے ان کی ڈول سے ان کو ہینگنگ کر دیتے ہے جس کو دیکھ جو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر بچوں کے لئے چیزیں ہے جس شوپ میں باہر کارٹون وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو ڈول ہینگنگ ہوتے ہیں تو اس شوپ کے اندر بچوں کے لئے چیزیں ہوں گی تو ہماری کنڈشننگ ہو گئی ہے جب سے ہم نے بازار دیکھنا سٹارٹ کیا ہے تو اس طرح ہوتے ہیں اب اس طرح ہوگا کہ اگر کوئی شوپ ہے جس کے اندر بک رکھی جائے اور دروازہ بند کیا جائے اور باہر کارٹون لگائے جائے اور باہر دول ہینگنگ کیے جائے تو ہمیں بچوں کے لیے کچھ لینا ہوگا تو ہم اس شوپ کے اندر جائیں گے کیوں کیونکہ ہم نے ہماری کنڈشننگ بن گئی ہے اس پہ کہ جس شوپ کے باہر کارٹون لگے ہو ایسے بچوں کے چیزے لگے ہو تو اس کے اندر بھی ہوں گے لیکن اندر جب ہم جائیں تو وہاں بک رکھے ہوں گے تو یہ ہماری کنڈشننگ جو ہے اس چیز بن جاتی ہے تو اسی لیے یہ کنڈشنگ کی پروسسس یہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لکھا ہے کہ in the same way female models are used in those aids in which products are associated with female or house work house work related کوئی product ہو یا female سے related تو اس پہ female models لگائی جاتے ہیں ان aids پہ similarly سپورٹ پرسنیلٹیز 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 سپورٹ پرسنیلٹیز وغیرہ یہ لگائے جاتے ہیں جب من کے لیے میلز کے لیے کوئی پرسنیلٹ ہو اس کے بات ہے ایڈکشن ایڈکشن کیا ہے پیپل ایڈکٹ ویت کیفین این نیکوٹین فاؤنڈ ان ٹی کوفی آر ان دی فارم آف سموکن میٹیریل فیل ریلکسیشن ایوین بیفور ان ٹی جو کیا کرتے ہیں ایڈکشن ایڈکشن بھی یہی ہے نا یہی کنڈیشن جو ہے ایڈکشن بھی اسی کنڈیشن کے بیسس پہ ہوتا ہے کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اگر کیفین کے ساتھ ایڈکٹ ہے نا اور نیکوٹین کے ساتھ ایڈکٹ ہے کہ ٹی میں نیکوٹین ہے کیفین ہے یا پھر کوفی میں ہے یا پھر سموکنگ کے فارم میں نیکوٹین یا کیفین وہ لے رہے ہیں تو وہ ان میٹیریلز کو جب دیکھتے ہے اس کی انٹیک نہیں کرتے بیفور انٹیک جب اس کو صرف وہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ان کو ریلکسیشن ہو جاتی ہے تو یہ ان کی ایڈکشن ہوتی ہے انہوں نے اس ریلکسیشن کو اس کیفین کے ساتھ اس ٹی کے ساتھ جس میں کیفین ہو اس کوفی کے ساتھ جس میں جو سیگرٹ وغیرہ ہے سموکنگ کے لئے جو یوز کرتے ہیں ان کا ایک نظام ہوتا ہے اب سائیکو تیریفی تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ سائیکو تیریفی میں بھی یوز ہوتی ہے اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ سائیکو تیریفی میں کس طریقے سے یوز ہوتی ہے تو لکھا ہے کلاسکل کنڈیشن ایس ایپلیکیشن سائیکو تیریفی جو کلاسکل جو سسٹیمی ڈی سینسٹیزیشن ہے کسی مندے کو فوبیا ہے کسی چیز سے فیر ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے بھی اگر ہم اس چیز سے فیر ہے اس کے سال ہم بار بار اس کوئی ریبٹ تھا جو پیٹر ڈر تا تھا وائٹ ریبٹ سے تو اس وائٹ ریبٹ دیکھتا تو اس کو ٹوفی ملتی یا اچھ چیز ملتی تو اس ہی طریقے سے ہم فیر اور فوبیا کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہے اس کلاسیکل کنڈیشن کی تھو ایورسیو تیریفی ایورسیو ایورسیو تیریفی ہے وہ بھی کلاسیکل کنڈیشن کی ایک ایورسیو کس طریقے سے کنڈیشن ایورسیو نوزیاتک سبسٹانس ایورسیو سموکنگ اور الکوہلزم کیا کیا جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں جو لوگ الکوہلزم کرتے ہیں ان کی جو بیٹ ہیبیڈ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ایک نوزیاتک سبسٹانس ایک دل کو خراب کرنے والی اس طرح سبسٹانس دکھائی جاتی ہے جب بھی ایک بندے کو سگرٹ اور الکوہل دیا جاتا ہے تو ساتھ میں اسے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جس سے نوزیہ ہو جاتا ہے اس کا دل حراب ہو جاتا ہے اس کو وومیٹنگ آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سلولی بار بار اس کو دیکھے گا سگرٹ دیکھے گا اس کے ساتھ وہ الکوہل کرے تو بار بار وہ دیکھے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر وہ جو وومیٹنگ والی چیز ہم چھپا دے اور صرف یہ جو سگرٹ جو ہے یہ اور الکوہل اس کو دکھا دے تو اس سے جو ہے اس کی وومیٹنگ آ جائے اور وہ اس کو یوز کرنا چھوڑ دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہنگر اب ہنگر میں کس طرح سے سم پیپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایکسٹریم ہنگری ہو جاتے ہیں جب وہ کسی ریسٹورنٹ کے ساتھ سائٹ سے گزرتے ہیں یا کچھ ایسی پلیس کے ساتھ سے جہاں پہ فوڈ پروائیٹ کیا جا رہا ہو تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اس ریسٹورنٹ یا اس جگہ کو ہم نے فوڈ کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیا ہے ایک دفعہ ہم کو وہاں سے فوڈ ملا تھا تو اس نے ہم نے اس کو اسوسیئیٹ کیا ہے کہ اس میں ضرور فوڈ ملے گا تو اسی لیے ہم جو ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم بہت زیادہ بھوگ لگتا ہے تو اس طریقے سے یہ کلاسکل کنڈیشننگ اس میں بھی یوز ہوتی ہے پوسٹ ٹرومیٹک ڈیسورڈر اسی کو کوئی جنگ کی حالت دیکھی ہوگی کوئی بھی بیٹل کوئی بھی جنگ دیکھی ہوگی تو وہ کیا کرے گا اگر اسے زندگی میں چھوٹا سا بھی کوئی ایسی چیز دکھے کہ اسے اس وار کے ٹائم پہ اس جنگ کے ٹائم پہ دکھا تھا تو اس پہ اس کو رشا فیور ہوگا بہت زیادہ اس کو ڈر لگے گا کیونکہ اس نے اس چھوٹی سی چیز کو اس چھوٹی سی واقعے کو اٹیج کیا ہوا ہے اس جنگ کے ساتھ کیونکہ جنگ میں اس نے دیکھا تھا تو اسی لئے جب بھی وہ چھوٹی سی چیز دیکھے گا تو جنگ تو نہیں ہے لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیئر ہوگا کچھ ہم کیا کرتے ہیں کچھ زیادہ تک ہوگا اپنے فیرنڈ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کوئی میوزک سنی تھی تو وہ اس کے ساتھ کر دیتے اب جب بھی اس کو ی ی ی ی ی لگتا ہے اسے وہ ٹائم یاد آتی ہے فرنڈ کے ساتھ بیٹھ کے وہ میوزک سننا اس کے علاوہ اوڈر پلیجنٹ ایونڈ can be associated with a place visited in the past یا ہم نے کوئی جو ہے ایک پلیجنٹ ایونڈ ہم نے پاسٹ میں کسی جگہ پہ جا کے منائی تھی فار ایکزامپل کسی کی بڑی سسٹر کی یا بڑے بھائی کی شادی تھی جس کے لیے ہم کسی شادی حال میں گئے ہوئے تھے تو ہم نے اس ایونڈ کو اس کے ساتھ associate کر دیا اب جب بھی ہم شادی حال کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ خوشی والا جو ایونڈ تھا وہ یاد آئے گا تو اس طرح اس کی ان کی ہم association کرتے ہیں classical conditioning at school اب جو ہے ان سارے ایکزامپل کے بعد اصل جو یہاں پہ learning میں ہم نے سیکھنا ہے وہ بات آگئی ہے تو اب آپ دھیان سے سنیں students کہ کیا ہوتا ہے classical conditioning school میں بھی ہوتا ہے if the environment is at school is very strict اگر سکول کی environment بہت زیادہ strict ہوتی ہے تب children might associate fear with school or might give birth to school phobia تو بچے کیا ہوتے ہیں بچے جو ہے ڈر کو سکول کے ساتھ associate کر دیتے ہیں اگر سکول میں environment بہت strict ہوتی ہے تو پھر ڈر کو بچے سکول کے ساتھ associate کر دیتے ہیں یا پھر وہ سکول phobia ہی پیدا کر لیتے ہیں ان کے ذہن میں بلکل سکول phobia ہوتا ہے اور وہ جو ہے سکول جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں انہیں پڑھائی سے نفرت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے ابھی یہ teachers پہ اتنا جو آیا ہے نا نظام کے پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا teachers بہت زیادہ مارتے تھے students کو ابھی ایسا کبھی نہیں ہوتا ابھی جب کوئی teacher ایک بھی teacher student کو ایک تھپ پر بھی مار لے تو پھر اس پہ اتنی reports بنتی ہے اتنا جو ہے کروائی کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں انہیں concepts سے rise ہوئی ہیں in the same way if the environment of the school is very friendly and pleasant same way میں اگر school کی environment بہت زیادہ friendly ہے یا بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے تو a feeling of attraction or comfort can be developed تو پھر کیا ہوتا ہے ایک attraction اور comfort کی feeling جو ہے وہ develop ہوتی ہے with the school by the children اب یہ children جو ہے جب بھی school کا لفظ اس کے سامنے لیا جائے گا school کی بات ہوگی تو اس کو feeling of comfort ہوگی اس کو attraction ہوگی وہ school جائے گا school کی چیزوں سے وہ شوق رکھے گا اور پھر اس کی future جو ہے وہ بھی secure ہو جائے گی کیونکہ اسے پڑھائی سے محبت ہونے لگے گی اب 9 number پہ ہے conditional drug response کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ drugs کے ساتھ بھی condition response ہو جاتا ہے وہ کیسے sometime the bad test are result of taking the drug could also make you feel bad کس کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی drug use کرتے ہو اور اس کی bad taste جو ہوتی ہے اس drug کو take کرنے کی وہ جو ہے آپ کو برا لگتا ہے وہ drug جو ہے اب اب جب بھی اس کو دیکھتے ہو تو اب اپنے ایک drug لی تو اس کا جو taste تھا بہت برا تھا کروا تھا بہت زیادہ تو پھر آپ جو ہے bad feeling جو ہے وہ اس drug کے ساتھ taste کر لیتے ہو associate کر دیتے ہو in extreme cases کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ the mere sound of the drug could made you feel bad صرف اگر اس drug کا sound لیا گیا اس drug کا صرف name لیا گیا آپ کے سامنے drug دیکھی بھی نہیں ہے صرف name لیا گیا تو آپ کو bad feeling ہوتا ہے کیوں کیوں کہ آپ نے جب اس کو taste کیا تھا تو بہت زیادہ کروا تھا بہت برا taste تھا تو اس وجہ سے جو ہے اس کا اگر نام بھی لیا آپ کے سامنے تو پھر آپ کو وہ bad feeling ہوگی for example children often start vomiting only at the name of cough syrup or some other drug اسی لیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر cough syrup کروا ہوتا ہے نا بہت زیادہ تو cough syrup کا نام لیا جائے کہ اس نے پہلے use کیا اور conditioning اس کی بنی ہوئی ہے conditioning تو اس پہ وہ اس کا نام cough syrup کا نام یا کوئی دوسرا drug جس کے ساتھ اس کی conditioning ہوئی ہے نام سن کے جو ہے وہ vomiting start کر لیتا ہے اچھا اسٹرینز تو یہ complete ہو چکا یہ unit جو ہے easy تھی یہ ہم نے پہلے بھی یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی اس لیے میں نے ایک ہی ویڈیو لیکچر میں اس کو complete کیا ہے اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی question ہے کسی ایریا پہ سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا question ڈال لے میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے questions کا answer کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ